موسیقی سب سے پہلے اسلامی فلسفہ کو جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں جو اسلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے اسلام سے پہلے کا جو فلسفہ ہے تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا کرے گا کسی چیز کو جاننے کے لئے سب سے پہلے اس علم کی تاریخ ہوتی ہے کہ اس کو علم کو لغت میں کیا کہتے ہیں اس کا کیا مالا ہے پھر اسطلاع میں اس علم کی کیا تاریخ کی سب سے پہلے جو لفظ فلسفہ ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ فلسفہ کا معنی کیا ہے کہتے ہیں کہ فلسفہ معنی سمجھنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے فلسفہ کے معنی کو یونان کے اندر جائزہ لینا پڑے گا کہ یونانی جب لفظ فلسفہ کہتے تھے تو اس سے ان کی کیا مرادتی تھی کہتے ہیں کہ فلسفہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے کیونکہ یہ دراصل فیلوسوفیہ تھا فیلوسوفیہ فیلوسوفیہ سے فلسفہ بنا ہے تو کہتے ہیں یہ جو فیلوسوفیہ اس کا مطلب یہ تھا کہ دانائی سے محبت رکھنے والا وہ فیلوسوفیہ کہلاتا تھا علم دوست جس سے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں علم دوست دانائی سے محبت رکھتے ہیں اور سکرات اور فلسفہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ دانائی اور حکمت کو دوست رکھتے تھے اس وجہ سے ان کو فلسفیہ فیلوسوفیس کہا جاتا تھا یونانی زبان میں فیلوسوفیسہ کہتے ہیں رفتہ رفتہ یہ فیلوسوف فیلوسوف یا فلسفیہ یہ دانشمند کے معلومے استعمال ہونے لگا دانشمند یعنی جو پڑھا لکھا شخص جس کے پاس علم ہو اسے فلسفیہ فیلوسوف کہا جاتا تو کہتے ہیں کہ یونانی جب وہ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تو یونانی زبان سے معخود اس لفظ کو مسلمانوں نے جب استعمال کیا اور مسلمانوں نے دیکھا کہ یونانی جب اس کو فیلوسوف یا فیلوسوفیہ کہتے ہیں تو یہ کون سے علم کون سے علم کو دوست رکھنے والا یا محبت کرنے والے کو فیلسوف کہتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس جب یہ فلسفہ آیا اسلام کے بعد اور خاص کر جب معمول عباسی کا دور تھا جب فلسفہ کو یونانی غبان سے عربی ترجمہ کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ جب بھی یونانی زبان سے یونانی زبان میں اس لفظ کو عقلی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو علم عقلی عقلی علوم سے محبت رکھتا ہے اس کو فیلسوف رہا جاتا ہے تو مسلمانوں نے بھی فلسفہ کا لفظ عقلی علوم کے معنی میں استعمال کیا تھا اور وہاں چونکہ جنال میں فیلسوف یا فیلسوفیہ کہا جاتا تھا لفظ فلسفہ نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے سکرات سے پہلے سکرات کے بعد کسی کو فیلسوف نہیں کہا جاتا فلسفہ کی استعمال کی استعمال کی استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے پاس جب یہ فلسفہ پہنچتا ہے تو مسلمان دیکھتے ہیں کہ عقلی علوم کو دوست رکھنے والے کو فیلسوف کا کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کی استعمال میں فلسفہ کسی خاص فن کا نام نہیں ہے بلکہ وہ فلسفہ یعنی جو نقلی علوم ہیں جیسے علم حدیث ہے علم فتح ہے علم رجال ہے یا اس قسم کے علوم ہیں علم تفسیر ہیں ان کے مقابلے میں جو عقلی علوم ہیں عقلی علوم کے جن میں reason جب انسان ایک بحث کرتا ہے تو اس میں نہیں دیکھتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے لیکن reason پہ reason یہ بات ہوئی یہ کیسے ہوئی یہ بات ہوئی یہ کیسے ہوئی تو یہ جو کیسے کیوں تو یہ اس کا تعلق عقل سے ہے یہ سوال عقل اٹھاتی ہے تو کہتا ہے کہ عقلی علوم جتنے بھی ہیں ان کو فرسوہ کہا جاتا تھا عقلی علوم نقلی علوم کے مقابلے ہیں نقلی یعنی وہ نہیں جو ہم موضوع میں استعمال کرتے ہیں یعنی غیر اصلی بلکہ نقلی کی اس طرح یعنی جو نقل ہوئے ہیں یعنی جن کو یعنی جن کا عقل سے تعلق نہیں ہے حال کے مسلمانوں نے یا ایک خاص لوگوں نے بہت کے وہ چیزیں بنائی ہیں جیسے علمیں تفسیر ہے علم فقہ ہے علم سارفہ ہے علم نابہ ہے علم اصولہ ہے یہ علم بنایا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ فلسفہ اس کا معنی پاس سمجھ میں آگیا کہ فلسفہ یعنی جو شخص عقلی علوم کا ماہر ہو اسے فلسفہ کہتا ہے جس کا تسلط ہو عقلی علوم پر جس سے مکمل عبور ہو عقلی علوم پر اسے فلسفہ کہتا ہے اور اسی وجہ سے کہتا ہے کہ جب مسلمان آرستو کی تقسیم فلسفہ یا حکمت کے بارے میں اس کو جب بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ان کی نگاہ میں فلسفہ یعنی علم عقلی کی دو قسمیں ہیں ان کی نگاہ میں علم عقلی کی دو قسمیں ہیں کونسی دو قسمیں ایک نظری اور ایک عملی اسے ہم فلسفہ نظری یا فلسفہ عملی بھی کہتے ہیں یا حکمت نظری اور حکمت عملی بھی کہتے ہیں اس کو ہم جب ہم لکھیں گے تو اس طریقے سے لکھیں گے فلسفہ نظری فلسفہ عملی یہ دو فلسفہ کی جب تقسیم بیان کرتے ہیں مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ آرستو نے دو قسموں میں تقسیم کر دیا تھا فلسفہ کو کہ فلسفہ یا نظری ہے یا عملی ہے نظری جس کے تعلق نظر عقل سے ہو فکر سے ہو اسے فلسفہ نظری کہا جاتا ہے فلسفہ نظری یعنی جو اشیاء کی حقیقت سے بحث کرتا ہے اسے فلسفہ نظری کہا جاتا ہے اشیاء کی حقیقت سے جو فلسفہ بحث کرتا ہے اسے فلسفہ نظری کہا جاتا ہے اور فلسفہ عملی کا تعلق انسان کے عمل اور فیر سے ہے کہ انسان کے افعال اور عامال کو کس طرح ہونا چاہیے کیسے شاہستہ اور اچھا ہونا چاہیے تو فلسفہ نظری کا تعلق عقل فکر سے ہے اور عملی کا تعلق انسان کے اپنی فیر سے ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تقسیم راستو کی اس طریقے سے ہے کہ فلسفہ نظری کی دو قسمیں ہیں نظری یا عملی پھر فلسفہ نظری کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں فلسفہ نظری کی تین قسمیں بیان کرتے ہیں پہلی قسم الہیات ہے ٹھیک ہے دوسری قسم ریاضیات یہ بھی فلسفہ کی ریاضیات اور تیسری قسم ریاضیات جو ہمیں پتھتے ہیں یہ فلسفہ نظری کی تین قسمیں ہیں فلسفہ نظری الہیات ریاضیات اور قبیعیات اور الہیات چونکہ الہ سے آئے وہ بحث عقلی جس کا تعلق الہ سے آئے یعنی خدا خدا کے متعلق جو بحث ہے وہ الہیات میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ الہیات میں جو بحث ہوتی ہے چونکہ خدا کے متعلق ہے تو اس وجہ سے فلسفہ کی عالی تنین قسم سب سے افضل اور عالی قسم الہیات ہے سب سے عالی اور افضل قسم الہیات ہے پاس نظری کئی تین قسمیں ہوگئیں الہیات ریاضیات اور ریاضیات اور پھر الہیات کی الہیات کی پھر دو قسمیں ہے الہیات کی دو قسمیں الہیات کی کونسی دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں الہیات عام دوسری آئے الہیات خاص یہ فلسفہ کے دو حصے ہیں فلسفہ الہیات کے دو حصے ہیں ایک حصہ مشتملہ الہیات عام جیسے کہا جاتا ہے اور ایک الہیات خاص الہیات عام میں وہ بیسے ہوتی ہیں جن کو مقدمتن پڑھنا ضروری ہے الہیات خاص کو سمجھنے کے لیے الہیات خاص کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو الہیات عام میں جو بیسیں اور گفتگوئے ہیں ان سے آشنا ہی ضروری ہے اور جب تک الہیات عام میں اچیدیں آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ الہیات خاص کو نہیں سمجھیں الہیات خاص میں گفتگو ہوتی ہے اس کے وجود پر اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر عقلی دھلیلیں ہوتی ہیں پھر اللہ کے اس اسماع صفات افعال کے اوپر گفتگو ہوتی ہے قلعہ و قدر کے اوپر جن چیزوں کا تعلق اللہ کے اسماع صفات اور افعال سے آئے وہ سب کچھ الہیات خاص میں گفتگو ہوئے ہیں وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ جب آپ نے الہیات خاص کو چونکہ الہیات خاص کو سمجھتا ہے اللہ کے وجود پر تو جب تک آپ نہیں پڑھیں گے کہ وجود ہے کیا عدم ہے کیا وجود واحد ہے کثیر ہے یہ ساری چیزیں جو الہیات عام میں ہوتی ہیں تو آپ الہیات خاص میں وہ چیزیں نہیں الہیات خاص کو نہیں سمجھ سکتے تو الہیات عام قدما ہے الہیات خاص کو سمجھ لے کا بس تقسیم اس طریقے سے ہے کہ الہیات کیا کہتے ہیں اس کی نظری خلص فیہ نظری کی تین قسمیں ہو گئیں الہیات ریاضیات طبیعہ الہیات کی دو قسم ہیں الہیات عام الہیات خاص پھر کہتے ہیں کہ ریاضیات کی چند قسمیں ہیں ریاضیات کی بھی جب فلاسفہ تقسیم کرتے ہیں تو ریاضیات کی بھی چند قسمیں کرتے ہیں ریاضیات کی اقصام کون کو اسے پہلی قسم جسے ہم کہتے ہیں حساب علم حساب علم حساب یہ ریاضیات میں جس کو ہم کہتے ہیں میرے خیال میں اریثمیٹکس انگلیش میں شاید نہیں ہے دوسرا ہے علم ہندسہ یہ بھی ریاضیات کی قسمیں ہیں علم ہندسہ جس کو کہتے ہیں میرے خیال میں وہ جمعتری تیسری ہے علم حیات علم حیات آسٹرانومی چوتھی موسیقی موسیقی بھی فلسفہ کی ریاضیات کی قسم یہ ریاضیات کی اقصام کہتے ہیں الہیات کی دو قسمیں اور ریاضیات کی چار قسمیں ہیں طبیعیات میں بہت زیادہ ہیں طبیعیات کی بہت زیادہ اقصام یہ ہے فلسفہ نظری فلسفہ عملی میں آگے فلسفہ عملی کی تین قسمیں بن جاتی ہیں یہ تھا فلسفہ نظری آگے ہے فلسفہ عملی فلسفہ عملی جس کا تعلق انسان کے فعل اور افعال سے ہے فلسفہ عملی کی اقصام پیانی قسم کہتے ہیں علمی اخلاق علمی اخلاق کا تعلق انسان کے عمل سے ہے کہ آپ کے کس طریقے سے آپ نے اپنے ساتھ پیش آنا ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو بنانا ہے کس طریقے سے اپنے اندر جو اچھی صفات ہیں یہ کس طریقے سے آپ نے اپنے اندر ان صفات کا مالک ہونا ہے تو یہ علمی اخلاق ہے علمی اخلاق میں انسان کیا کرتا ہے اپنے آپ خود سازی ہوتی ہے علمی اخلاق یعنی خود سازی اچھا اخلاق کے اوپر دیکھیں اخلاق میں یہ ہوتا ہے کہ انسان خود سازی کرتا ہے انسان اخلاق میں اپنے آپ سے جو بتا ہے جب اپنے آپ کو بنا جیتا ہے تو دوسرا اس کے نظیب آئے گھر کو بنانا اپنے خاندان کو اپنے گھر والوں کو بیوی بچے ان سب کی تربیہ اور اس کو کہتے ہیں گھر سازی جو بھی گھر کی منیجمنٹ کا جو علم و فرس کو بھی آنا تیسرا جو ہے وہ انسان جب اپنی آپ کو بنا لیتا ہے گھر کو بنا لیتا ہے تو تیسرا ہے معاشرے کو بنانا معاشرہ سازی کا جو علم ہے اسے علم سیاست کھا جاتا ہے اخلاق علم سیاست یہ گھر کو جو انسان بناتا ہے ان سب کا تعلق فلسفہ عملی سے ہے اب بتانا یہ تھا کہ جب مسلمان یا پہلے مسلمانوں سے جب فلسفہ استعمال ہوتا تھا یا فلسفے کی استناع کا جب اطلاق ہوتا تھا تو فلسفہ یعنی عقلی علوم کے ماہر کو فلسفی کہا جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ عقلی علوم یہ یہ عقلی علوم یہ تھے ان کو عرسط نے بیان کر دیا ان سب قسموں میں فلسفہ یا نظریہ یا عملیہ نظری میں انہوں نے بیان کر دیا کہ نظری کی قسمیں بیان کر دیں پھر عملی کی قسمیں بیان کر دیں تو اس وقت فلسفی اس کو کہا جاتا تھا جو ان تمام علوم کے اوپر یعنی تسلط رکھتا تھا تو فلسفے کا دائرہ بہت زیادہ وسیع تھا فلسفے کا دائرہ بہت زیادہ وسیع تھا لیکن یہ جب آہستہ آہستہ جب یہ مسلمانوں کے پاس آیا مسلمانوں کے پاس آیا تو یہ علم محدود ہوتا گیا محدود ہوتا گیا محدود ہو کر فقط اور فقط علم الہیات میں استعمال ہونی لگا یعنی اخلاق کیونکہ اب علوم میں جب ترقی آئی تو اس کی حصے بن گئے اخلاق رہیڈا ہو گیا سیاست رہیڈا ہو گئی ریاضیات رہیڈا ہے طبیعہ تریالیات میں بھی ہر ایک کی سارے کے سارے علوم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے جب جدا ہوئے تو اب فلسفے کا جو دائرہ تھا وہ بہت محدود ہو کر رہ گیا فلسفہ یعنی فلسفہ یعنی علم الہیات علم الہیات جب مسلمانوں کے پاس آیا تو مسلمانوں نے فلسفہ کو علم الہیات میں استعمال کیا اب مسلمانوں کے پاس جو فلسفہ کی استعلاح ہے یعنی فلسفی یعنی جو علم الہیات کا ماہر ہو آپ دیکھیں کہ جتنی بڑے بڑے فلسفی ہیں عالم اسلام میں گزرے ہیں جب فلسفے کی یونانی زبان سے کتابیں ترجمہ ہوئیں عربی زبان میں پھر اس کے بعد جب وہ دربار میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے اگرچہ یہ لوگ دوسرے علوم کے بھی ماہر ہوتے تھے فلسفے کے جو جتنے بھی شاخیں ہیں ریادی آتھ ہے مسیقی ہے اس کے علاوہ جو علاوہ کیا کہتے ہیں علم حیت ہے علم نجوم ہے لیکن پھر بھی ان کا سارا کا سارا فوکس علم الہیات کو ہوتا ہے تو اب فلسفی یعنی جو علم الہیات کا ماہر ہو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان فلسفہ نے جو بڑی کتابیں لکھتے ہیں علم الہیات کو اوپر دیکھتے ہیں بو علی سینہ کی کتابیں دیکھ لیں الشفاہ دیکھ لیں الاشارات لے دیں پوری الاشارات کی ایک جل الہیات کو اوپر ہے تو اور مسلمانوں کے پاس جب فلسفہ پڑا جاتا ہے تو فقط اور فقط اللہ علی سینہ کی وہ الاشارات میں جو علم الہیات کی بحث ہے وہ پڑی جاتی ہے علم الہیات کی بحث پڑی جاتی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو اسلامی حوضات ہیں اسلامی مدارش علمیات ہیں ان میں بھی آپ علم الہیات ہی پڑایا جاتا ہے بو علی سینہ کی کتابوں سے بھی علم الہیات ہے پھر ملہ صدرہ کی کتابوں میں بھی علم الہیات پھر دوسرے جو فلسفہ کتابوں میں بھی جو علم الہیات کی بحث ہے وہی پڑا جاتی ہیں تو فلسفہ کا دائرہ جو تھا وہ ہوا کیا کہتے ہیں کہ علم الہیات میں اگر فلسفہ کا معنی علم الہیات لیں تو اس کی ایک خاص تعریف ہے لیکن جو پہلا معنی ہے کہ جب فلسفہ یعنی جو عقلی علوم تو عقلی علوم میں بہت زیادہ علوم آ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے علوم پہ جو شخص درست درستی رکھتا ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فلسفہ انسانی نفس کے کمال کا عقل ہے اس کی کوئی خاص تعریف نہیں ہے اور انسانی نفس کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب سارے کے سارے علوم پہ انسان تسلط اور کنٹرول اور مہارت ہوتا ہو اب جب مسلمانوں کے پاس فلسفہ آیا علم الہیات علم الہیات میں تو قیدہ اس کی خاص تعریف ہو گئی علم الہیات میں ہوا یہ کہ وجود مطلق انہوں نے کہا کہ فلسفہ یعنی اس کی ایک تعریف ہے کہ جو وجود مطلق کے متعلق بحث کرتا ہے اس کو علم الہیات کہتے ہیں اس کو فلسفہ کہتے ہیں بقیدہ فلسفہ کی تعریف انہوں نے یہ کی کہ موجودات وجود مطلق کے متعلق بحث کرنے کا نام فلسفہ ہے وجود کے متعلق بحث یعنی کہ سارے کا سارا فلسفہ وجود کے اندر آجائے ہیں اور وجود کے متعلق ایک ایسا موضوع ہے کہ جس سے بالاتار چیز کوئی نہیں آئے آپ جس چیز کو بھی تصور کریں گے جس چیز کو بھی تصور کریں گے تو اس چیز کا تصور سب سے پہلے منحصر ہے اس کے وجود پر تو ہر چیز کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے فلسفہ کی بھی ہر چیز کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے فلسفہ کی بھی کیوں کیوں کہ فلسفہ وجود مطلق کے متعلق بحث کرتا ہے فلسفہ وجود مطلق کے متعلق بحث کرتا ہے اس وجہ سے تمام علوم سے وسیع تر اور تمام علوم سے عام تر علم علم الہیات ہے کیوں کیوں کہ یہ جو لفظ موجود مطلق ہے قائنات کی ساری چیزیں سیکھ اندر آ جاتی ہیں اس سے بالاتر چیز قابل تصور نہیں ہے آپ خدا کو بھی تصور کریں گے خدا کا وجود ہے پہلے وجود قابل کرنا پھلے گا وجود مطلق کے اندر اللہ تعالیٰ کا وجود بھی آ جاتا ہے خدا وما سواللہ ساتھ وجود مطلق کے اندر آ جاتا ہے تو لہذا کیونکہ اس کا ایک موضوع کوئی وجود مطلق ہے فلسوے کا اور وجود مطلق سے عام بالاتار چیز کوئی قابل تصور نہیں ہے تو اس وجہ سے جتنے بھی علوم ہیں سب علوم کو ضرورت ہے فلسوہ کی کہ سب سے پہلے آپ فلسوہ میں جائیں فلسوہ پڑھیں اپنا وجود ثابت کرنا ہے جس علم میں بھی ثابت کرنا ہے اپنا وجود اسے فلسوہ کی ضرورت ہے یہاں تک یہ ہو گیا کہ مسلمانوں سے پہلے فلسوہ کیا تھا مسلمانوں کے پاس آیا تو کیا ہوا فلسوہ اور مسلمانوں نے آپ کے پاس جب یہ کہا جاتا ہے اسلامی فلسوہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو وجود مطلق کے متعلق بحث کرتا ہے اس کو اسلامی فلسوہ کہا جاتا ہے یہ ہو گئی اس کی تعریف اور اس کی سائل اب یہ دیکھ رہا ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس یہ فلسوہ آیا یہ مختصر چیز ایک جان کروں گا کہ مسلمانوں کے پاس جب ایک فلسوہ آیا تو ظاہر ہے چونکہ مسلمان انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جب اسلام کو قبول کیا تو جو بھی انہوں نے فلسفہ میں جو بھی ایک نظریہ دیا وہ نظریہ تحت تحصیر ہوتا تھا اسلام اور دین اسلام کے ایک اس کی اوپر اسلامی رنگ ہاتھ کے لیتا تھا کہ مسلمانوں نے اس کو بنایا ہے تو ظاہر ہے مسلمانوں نے کوشش کیا ہے کہ ہم اس فلسفہ کو اس طریقے سے پیش کریں تاکہ یہ فلسفہ ہمارے دین اور دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو نہ کہ اس کے خلاف ہو تو پورے کے پورے فلسفہ میں سارے اسلامی فلسفہ نے اس کو ایک خاص اسلام کے تحت تحصیر ہو کر ایک خاص رنگ دیا ہے خاص رنگ دیا ہے تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جب اس میں بحث ہوتی ہے خدا اس کے اسماعہ اس کی صفات کے مدالک پھر جہاں پہ وہ عقلی بحث جاتی ہے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جیسے بحث جب شروع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو اسلام کے خلاف اسلام کا بنیادی نظریہ ہے اس کے خلاف یہ بات تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے فلسفہ پیش کریں تاکہ اسلام کے ساتھ بھی ہتاپ کا رکھتا ہو اگرچہ آپ دیکھیں کہ کچھ فلسفہ میں وہ چیزیں انہوں نے کوشش کیا لیکن کچھ کمیاں رہ گئی ہیں کچھ کتائیاں رہ گئی ہیں جیسے بولی سینہ کے فلسفہ میں جب وہ علمِ الہیات میں بحث کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطالب تو اس میں وہ صحیح چیز پیش نہیں کر پاتے کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم على الاطلاف ہے ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ عالم ہے اشیاء کی تخلیق سے پہلے اور تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ عالم ہے وہاں پہ جب وہ بحث کرتے ہیں علمِ قلدی اللہ تعالیٰ کے جو قلدیات کے بارے میں علم ہے اور جو جزیات کے بارے میں علم ہے قلدی چیز ہمیشہ ایک جگہ پہ رہتی ہے ثابت رہتی ہے تبدیل نہیں ہوتی جزیات میں تبدیلی ہے ہم جزیات ہیں میں آج ابھی یہاں بیٹھا ہوں کل کسی اور شہر ہوں گا آپ ابھی وہاں پہ ہیں ابھی کچھ لکھ رہے ہیں تھوڑے دیر بعد کچھ کریں گے تو ظہر ہے میرا جو آپ کے متعلق علم ہوگا علم میں بھی تبدیلی آئے گی میرے علم میں تبدیلی ایسے آئے گی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ابھی ہستنیس میں بیٹھیں تھوڑے دیر بعد آپ بات چلے گا تو میرے علم میں تبدیلی آئے گی اور خدا وہ ذات آئے جس کی ذات قابل تبدیل نہیں ہے جس کی ذات میں تغیر تبدل نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ بھو علی سینہ نے یہ ساری بیعث کی لیکن خلصفہ کی روح سے اسے صحیح ثابت نہیں کر سکے جس کے بعد امام غزالی یا دوترے جوگوں نے ان کے اوپر جو فترے لگائے تھے کہ بھو علی سینہ نے کوہرک دیا یا اسی طریقے سے بعد میں یا انہوں نے جو ایک مسئلہ چھا تھا تاکہ قیامت کے دن جزا کا تصور اللہ تعالیٰ نے پیش گیا ہے تو کیا صلاح و جزا اسی جسم کو ہوگی دنیا میں یا اس کے علاوہ کوئی اور جسم ہوگا اگر اسی جسم کو ہوگی تو یہ جسم جہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس کی لیمٹ محدودیت ہے یہ نامحدود نہیں ہے یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس عالم میں اس میں وہ استعداد صلاحیت ہی نہیں ہے اس عالم میں جانے کے لیے تو انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں انہوں نے بیس کی اور کہا کہ جو ہے نا میں اسلام کو دیکھتا ہوں اور پیمبر کے دین کو تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ بات جسمانی ہے اسی جسم کو لیکن عقلی فلسلی کی روح سے نہیں ثابت کر سکا اس وجہ سے پھر انہوں نے کہہ دیا کہ فلسلی کو ثابت نہیں کر سکتا لیکن چونکہ صادق مخبر پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا تو میں میری ایمان کے لحاظ سے قبول کیا عقلی لحاظ سے نہیں ہو جس کو بعد میں ملہ صدرہ نے آکے اسی بحث کو دیتے ہوئے آگے بڑھاتے ہوئے ملہ صدرہ نے اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے تفصیل بیان کی اور اس طریقے سے پیان کیا کہ نہیں عقلی لحاظ سے ہم ثابت کر سکے ہیں کہ جو اسلام کہتا ہے اور جہاں تک ہماری عقل اور فلسل جاتی ہے ان کے درمیان کوئی ناسازداری نہیں ہے بلکہ دونوں کے درمیان مطابقت ہے اب ایک دوسری کی خلاف کیزیں نہیں ہیں تو لہذا انہوں نے اسی وجہ سے انہوں نے نام دیا حکمت متعالیہ یعنی کہ جس میں سارے کے سارے فل جو فکریں تھیں جو پہلے فلسلہ میں مسائل بسکس ہو رہے تھے اور قابل حل نہیں تھے انہوں نے آکے اپنے فلسلہ میں حل کیا ہے ملہ صدرہ نے ملہ صدرہ نے ایسے فلسلہ پرشکی رہا ہے کہ جو دین اور قرآن کے ساتھ مطابقہ لگتا ہے یہ ملہ صدرہ کا فلسلہ لیکن چونکہ مسلمانوں کے پاس آیا فلسلہ تو اس کی اوپر ایک خاص اسلامی رنگ حاکم تھا اسلامی رنگ جب حاکم تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشہور فکریں تھیں عقلی فکریں یہ ہمارے پاس چار فکریں تھیں مسلمانوں کے پاس ایک تھی مشاہ مکتب مشاہ تھا مکتب مشاہ جس کے پیروکار بوہ جسی نہ تھے یہ مکتب مشاہ وہ تھا تبہ مشاہ یہ مشاہ معاشی سے آیا یہ ہم جب چلتے ہیں پیدل جس کو معاشی کہتے ہیں مشاہ فکر کرتے تھے اور فلسوے کی بیسیں وہ حل کر کے پیش کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ مشاہی مکتب مشاہ مکتب مشاہ یہ بھول اسینہ فارابی کندی خاجہ نصیر الدین توسری ابن روش لیردامان ابن ماجا یہ سارے کے سارے اسی مکتب کے پیروکار تھے اچھا اسی مکتب کے جب پیروکار تھے تو اس میں فقط اور فقط مشاہ میں ہوتا یہ تھا کہ یہ فقط اور فقط جو خالص عقلی دلیل ہوتی تھی اس کو تصریم کرتے تھے عقل کے علاوہ کسی چیز کے قائل نہیں تھے عقل کے علاوہ ایرخان جسے ہم کہتے ہیں یا مثلا علمِ اخلاق جو بھی چیزیں ان سارے کسی چیز کے یہ لوگ قائل نہیں تھے یہ کہتے تھے فقط اور فقط عقلی خالص عقلی دلیل اس کے اوپر وہ اعتماد کرتے تھے اور ذریعہ علم عقلی فکر کو عقلی دلیل کو قرار دیتے تھے یہ یہ تھا مکتب مشہ یہ مسلمانوں کے پاس جب فلسوہ آیا اس میں مکتب مختلف بنے ایک مکتب مشہ بنا دوسرا ہے جس کو ہم مکتب اشراق کہتے ہیں شیخ شہاب الدین سورہ وردی کو مکتب مکتب اشراق شیخ شہاب الدین سورہ وردی اس مکتب کے طرفدار بہت کام ہے بھو علی سینہ وال مکتب والے کافی ہیں لیکن اس مکتب کے طرفدار بہت کام ہے لیکن ہکمت الاشراق انہوں نے لکھی شیخ شہاب الدین سورہ وردی نے بڑی معروف کتاب ہے انہیں ہکمت الاشراق پڑھائی بھی جاتی ہے اور ویسے بڑی دلچسپ کتاب اور دلچسپ فلسفہ کیوں کیونکہ ابو علی سینہ کے فلسفہ میں فقط خالص دلیل ہوتی تھی لیکن مکتب اشراق میں ہوتا یہ ہے کہ فقط خالص عقلی دلیل سے جہان کی حقائق تو دریافت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ خالص عقل نہیں آئے بلکہ عقل کے خاص ساتھ تذکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے تذکیہ نفس یعنی اصلاح نفس تذکیہ نفس جو قرآن میں ہے نا یہ تذکیہ نفس یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تر آپ تذکیہ نفس نہیں ہو اس وقت تک آپ کی عقلی دلیل ہیں وہ بھی کامل نہیں ہو سکتی خالص عقلی دلیل اس وقت ہوگی جب تذکیہ نفس ہوگا تذکیہ نفس ہو اور پھر عقلی دلیل دیں تو تب یہ کامل بان کر آپ جہان کے حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کو دریافت کر سکتی ہے یہ تھا مکتب اشراق اس مکتب مکتب عرفان اور عفاق مکتب صوفیاء کا اس کو کہا جاتا ہے مکتب عرفان اچھا مکتب عرفان مکتب مشاہ میں یہ تھا ابو علی سینہ یہ لوگ فقط خالص دلیل کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے عرفان والے بلکل باراکس یہ اصلا کسی خالص عقل دلیل پہ کسی طور اعتماد کرتے ہی نہیں یہ کہتے ہے کہ اصلا جو حدف ہوتا ہے عرف کا حقیقت کو دریافت کرنا نہیں ہے عرف کا حدف حقیقت کو دریافت کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت تک پہنچ نہ ہے تو یہ کہتے ہے کہ حقیقت تک پہنچ رہا انسان پہنچ تاب ہے جب کشف شروع کرتا ہے مکاشف کرتا ہے تو مکاشف جو عرفات ستیا کرتے ہیں اس کو کہتا ہے کشف شہود یہ اسطلاح ہے عرفات نے جس سب پہلے جو رائٹر ہیں سب سے پہلے جو بانی ہے اس مکتب کے وہ ابن عربی ہیں وہ عربی ہیں موہیدین موہیدین ابن عربی ہے اور موہیدین نفس کی اصلاح کرتے یعنی نفس کو صاف کرنا یعنی پاکیزہ بنانا نفس جب آپ کو حاصل ہوں تو ان چیزوں کے حصول کشفش ہوئی گا ان چیزوں کے حصول کلام کشفش ہوئی گا یہ تیسرا مکتب تھا چوتھا مکتب ہے جو آخری مکتب وہ ہے علم کلام کا کلامی مکتب اس کو کہتے ہیں کہ کلامی مکتب کلامی مکتب میں یہ سارے بڑے علماء آجاتے ہیں جو سارے مذاہب کے علماء ہیں یہ کیا کرتے ہیں علماء ہر عالم چونکہ ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو وہ ہر سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مذہب کا دفاع کرنا ہے علم کلام میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے اس کی حمایت میں دلیل دا رہی ہے دلیل کو ادھر ادھر سے لاکر اس کی حمایت میں جوڑنا ہے لیکن فلسفہ میں یہ نہیں ہوتا فلسفہ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک اکلی بحث دلیلیں لیں اب ان دلیلوں کا نتیجہ جو بھی ہو کیا ملسی جو گفتگو بحث ہے وہ آزاد ہوتی ہے لیکن علم کلام میں آزاد بحث نہیں ہوتی علم کلام میں ہوتا ہی ہے کہ وہ عالم جو متقلم ہے یعنی علم کلام کا عالم ہے وہ ذہن میں پہلے یہ رکھتا ہے کہ نہیں میں نے اپنے دین کا اپنے قائد کا دفاع کرنا ہے کہ میں جب کہہ دیا ہے کہ ہمارے مذہب یہ کی حق ہے تو عقلی دلیل بھی اس کے مطابق دون کر لانی ہے تو کہتے ہیں کہ متقلم اسلام دین کا دفاع کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں لیکن فلسوی بحث بلکل آزاد ہوتی کیوں کیوں کہ فلسوی کا حدف پہلے سے مہین ہوتا بلکہ فلسوی لوگ ہیں ان طرف پہلے سے مہین ہوتا ہے اور پھر علم کلام کی بنیادی تین شاخ ہیں شائرہ موت زہلہ اور اماریہ یہ علم کلام کی تین بنیادی شاخ ہیں اشائرہ موت زہلہ اور امامیہ اب یہ اشائرہ لوگ ان کی کیا کہتے ہیں اشائرہ موت زہلہ اور امامیہ یہ تین مکتب ہر ایک مکتب کا ایک بھانیہ ہے ان کی جو بیسیں ہوئی شوق اللہ و قدر سے شروع ان ان اپنے فیل میں مختار ہے یا نہیں مجبور ہے جب رہ یا اختیار ہے اس کے مقابلے میں تیسرا نظریہ آئے امامیہ کہ انہوں نے کہا جبر اختیار ہے بلکہ ایک درمیان میں ایک تیسری چیز آئے علم اکلا اشائرہ کے بہت بڑے عالم مکتب اشائرہ سے تعلق رکھتے ہیں موتدلہ اکمہ بہت کم لوگ ہیں موتدلہ والے اشائرہ کی نسب زیادہ عقلی ہوتے ہیں اور امامیہ میں جو امامیہ کے بحث جو اطلاع ہوئی تو حضرت علی 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 شروع ہو چکی تھی ایک اگر اس وقت ادھا ہو چکی تھی اشائرہ اور موتدلہ امامیہ نے آکے اس کو زیادہ اور پھر امام جعفر صادق کا دور آیا تو امام جعفر صادق انہوں نے فرمایا کہ جعبر اور امامیہ ایک تیسرا آمرہ ہے جعبر اور اختیار کے درمیان ایک تیسری چیز ہے اس میں ان کی بنیادی کچھ عقائد تھے جس میں ان کی بحث شروع ہوئی تھی آغال ہوتے ہوتے پھر ان کا آخر میں یہ بحث یہاں تھا تھی تو یہ بنیادی چار مکتب جنہا تعلق انسان کی عقل سے تھا تو ان کے بعد جو آخر مکتب آیا ملہ صدرہ کا مکتب اس کو مکتب حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے یہ ہے ملہ صدرہ کا مکتب اس میں ملہ صدرہ نے آکے سارے مکتب جو آکے جمع ہو جائے شعب الدین صدرہ مکتب مشاہ کلام سارا کیونکہ انہوں نے کوشش یہ کیا ہے کہ پچھلے چار مقاتب میں جو چیزیں اختلافی تھیں انہوں نے آکے حل کی ہے کہ قرآن و عرفان و برحان ان میں جدائی قرآن عرفان اور برحان برحان کے تعلق عقل فلسفہ سے ہے یعنی فلسفہ اور قرآن ان میں جدائی نہیں ہے بلکہ انہوں نے جدائی پہلے تصور کی جاتی تھی اس جدائی کو آکے انہوں نے وصال میں تبدیل کیا ہے یہ ملہ صدرہ کا آخری مکتب پھر اس ملہ صدرہ نے آکے جو الہیات کی رکھ تھی مطلق کے متعلق اس سے اپنی بحث کیونکہ انہوں ان کا جو فلسلی مکتب تھا اس فلسلی مکتب کی گویات بو عرفان میں جو روحانی سہر و سلوک کے چار مرتبے بیان ہوتے ہیں وہاں سے انہوں نے شروع کیا ملہ صدرہ نے اور اسی تحت تحصیر انہوں نے اپنے فلسلی کا آغاز دیا انہوں نے کہا کہ عرفان میں روحانی مراحل ہیں میں انہوں مراحل کو آکر عقل سہر و سلوک کا نام دیتا انہوں نے اپنے مکتب حکمت مطالیہ میں عقل سہر و سلوک سے کام کو شروع کیا جو عقل سہر و سلوک سے کام شروع کیا کہ عرفان میں روحانی سہر سلوک دیا انہوں نے عقل کیا عقل کا ایسا معنی انہوں نے مال کیا کہ جو روح کے ساتھ بھی اس کی ساتھ گاری تھی ابن عربی کا بنیادی نظریہ وحدت ووجود تھا حکمت مطالیہ اس سے متاثر تھی انہوں نے بھی وحدت ووجود کا نظریہ لیکن تھوڑا کا اختلاف اس نے کیا لیکن بنیاد ہوئی عرفان اور پھر قرآن میں بھی قرآن کیونکہ اصلی بحث جب کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ثابت کرتے ہیں تو پھر ساتھ قرآن کی آیات بھی رہتے ہیں کوشش تھی کہ پورے قرآن اور اسلام کو عقل کے ساتھ سازگار پیش کیا جائے تو یہ تھا جو ہمارا پہلا سیسن اب دوسرا ہم ملت سردہ سے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کوئی سوال آیا تو بتائیں